سیدھا بطنی کیا ہو گیا ہے بیوٹ ہو گیا وہ واپس جا رہی ہے بیٹھ بھی نہیں سکتی اس لئے جنہا سیدھ جنہا اللہ حمدللہ جی ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور بچے لوگ بھی کھا رہے ہیں ادھر سمیہ بھی کھا رہی ہے اور ادھر بیبو اور بیبو آپ بھی آگئے ہو ہاں جی چاچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے گاڑی نکال کے جا رہے ہیں ہسپتال نقصانہ بڑی پریشانی بن گئی ہے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ جا رہے ہیں چلو پھر چلتے ہیں جلدی کرو ابھی دیکھیں اندھیرہ ہو گیا ہے اللہ خیر کرے پہلے سے ایک پریشانی پہلے سے بنی ہوئی ہے بیٹے کی اور دوسرا یہ بیمار پڑ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو کر لے سسکرائیب لیکشیئر چلتے ہیں اسی دعا نلوی لوگ کی طرح ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ احمد اور مقرد بھائی جا رہے ہیں مجھے بلا رہے ہیں کہتے ہیں آپ جو ہے نا جلدی جلد سے آؤ تو کہیں چلنا ہے جاتے ہیں اللہ کرے جس کام کے لیے جا رہے ہیں یہ ہمارا مقصد پورا ہو اور سرپریز ہو تو رقصانہ ابھی آ رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں تو کیونکہ گھر کا جو سامان ہوتا ہے نا ہم تو جا رہے ہیں لیٹ سویر ہو سکتی ہے سفر کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے تو گاڑی پہ جائیں گے تو سفر کرتے کرتے ہیں راتی بھی اندھیرہ ہو گیا تھا لیٹ پہنچے تھے تو اسی لئے ہم نے سوچا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ گھر کے پکانے کے لیے کچھ سفزی وغیرہ جیسے کوئی دودھ کی پیسے جیسے گھر کے اخراجات ہوتے ہیں نا وہ ہم پورے کر کے پانی وغیرہ بھمنا ہوتا ہے یہ پورے کر کے پھر ہم چلتے ہیں رکسانہ جو ہے آج کے ان سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ سناب بھین بھائی دعا کرنی اللہ پاک خیر کرے خیر فریہ سے مل جائے اور کیونکہ جا رہے ہیں جس جگہ پہ سفر بھی بہت بڑا ہے اور سبزی وغیرہ گھر کے لیے نہیں ہے تو وہ جہنا فقیرہ ہے تو آپ جہنا بتاؤ مجھے سبزی تو سبزی جہنا جو آپ کو اچھی لگے مل جائے میں دیکھا تو نہیں ہے سبزی دھر نہیں ہے گھر میں گھر میں نہیں ہے گھر میں سبزی ہے نہیں تو میں جاتا ہوں سبزی لے آتا ہوں بھائی بہر نکالتا ہوں اور پانی کا پتا کرو پانی ہے اس کولر میں ہے پانی کا ایک کولر بھرہ رکھا ہے ایک کولر رکھا ہے آج تو ہو جائے گا پھر صبح دیکھیں گے اچھے آج کا ہے پڑھانا چلیں جی پانی کی تینچن جو ہے دور ہو چکے آپ بھی میں جاتا ہوں سبزی لینے احمد بھی کہہ رہا تھا میں نے بھی سبزی لینے ہمارے فروڈ پتم ہو گئے چلو آپ کے لئے کچھ فروڈ وغیرہ کھانے کے لئے کوئی چیزیں لے آتا ہوں کیونکہ یہ روٹی کم کھاتی ہے تھوڑا فروڈ کھاتی ہے روٹی کھانے سے نہ اس کا بلاڈ لو ہونے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے روٹی بھی پھر آج کل گیس کر دیتی ہے اور سالن ہوتا ہے مرچیں زیادی ہوتے ہیں تھوڑا بنا فروڈ کھا لیتا ہے جیس بنا لیتا ہے پھر وہ اچھا رہتا ہے آج صبح سے نائی جوس بنا ہے نائی کی مصمی وغیرہ جیسا ہوتی ہے بہت زیادہ کھاتیوں بھی کھتھنڈی ہوتی ہے آج جب تھوڑا سا بلاڈ لو ہونے لگتا ہے تو وہ مصمی جہنہ جوس لیتا ہے پھر جہنہ بلاڈ صحیح ہو جاتا ہے ابھی میں جاتا ہوں انشاءاللہ بھائی بھائی نکالتا ہوں پھر ہم روانہ ہوتا ہے یہ سارے کام مکمل کر کے پھر ہم باڑی پہ جائیں گے انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہوگی تو اس پر بیل نہ کرنے ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لو پھر چلتے ہیں ہم مزیدار ویڈیو کی کاری ایسے نا جی انشاءاللہ یہ جگہ کتنا نیچی ہے آپ بھی در گریتی نا یہ بہت نیچی جگہ ایک سلیپ اور ہوتی نا ادھار پھر کام اچھا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ملہا ادھر گیس جاتا ہے جیسے بھئی کا ٹائر نیچے گلائے میں بھی ایسے گلائے مجھے بھی پتہ نہیں چلا وہ تو اندھی سواری ہے ویسے بھی ماشاءاللہ موسم تو بہت اچھا ہے ویسے بھی ابھی اوپر گوڑے بنے ہیں دیکھیں اسمان کے چھاؤ نہیں کر رہے ابھی میں پہنچ چکا ہوں ادھار احمد کی جگہ کے سامنے تو احمد کو بلایا ہے وہ سبزی لینے جائے گا میں گیا ہے بچہ اگر وہ جاتا ہے تو کچھے جائیں گے میں میں اکیلے ہی جاؤں گا سبزی لینے پتہ کر کے آتا ہے پتہ چل جائے گا اگر چلے گا تو کچھے اکیلا چلے گا ماشاءاللہ جی مہای الدین کا جو رکشہ لوڈ ہو کے آیا نا کلھوٹی چارپائیاں کرسیاں میزاں لے آیا ہے ابھی یقوب آگیا ہے احمد کہتا ہے میری سبزی لے کے آنا تو اس کی سبزی لینے جا رہے ہیں ہم اپنی بھی لیں گے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں اپنے سفر بھی ابھی ہم لینہ کراس کر لیا ہے اور گاڑی جو ہے ادھر کھڑی ہوئی تھی ہم بہت دور سے اوہ نظر آ رہی ہے ادھر سے ہم موٹسیکل لے کے آئے ہیں بڑا سامنا کرنا پڑا تو ابھی جو ہم جا رہے ہیں چوک پہ اس سیڈ پہ چوک ہے ادھر سے تو ادھر جاتے ہیں انشاءاللہ پھر سوزیں وغیرہ لیتے ہیں جب تک ہم آئیں گے یہ ہٹ جائے گی موٹسیکل کا پٹرول ختم ہو گیا تھا ایک لٹر پٹرول کا ڈال دیا ہے ابھی چلتے ہیں آگے بزار کی طرف تو وہاں سے ہم نے لینا ہے سامان وغیرہ اللہ حمدللہ سی فہلی 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 گھر پہنچتے ہوں یہ فرود لے ہیں ان کے لئے آج نیو فرود لے ہیں اس کا نام ہے مسمی مسمی آپ نے کھائی ہے پہلے مٹھے کھاتی تھی آج مسمی کھالو اور آپ کے لئے یہ جیوز کے لئے ہے جو آم بھو ہاں اور وصل اور ٹماٹر مچان اور دھانے ادھرگ لسان اور آلو اور تھوڑا سا چھکان آلو اس میں ڈالنے ہیں ایک کلو سارا ہے چھکانا آلو آدھر کلو ڈال دو آدھر کلو راکھ دینا پھر ورس ان پر ناشتے کے لئے بنا لینا صحیح ہے نا صحیح ہے یہ ہو گیا سامان مکمل پانی ویمارہ رکھا ہے آپ جو ہے ہم تیاریاں کرتے ہیں جانے کی تو لنبردار کو ڈھوننے کے لئے وہ بھی آپ نے رشتے دار بھی ہیں ادھار 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 رشتے دار ہوں کہ ہاں پتا کرنا ہوگا پہلے ہے انباد میں دیکھا جائے گا تو اللہ پاک خیر کریں انشاءاللہ آپ کا سفر احسان ہو جائے جیسے بتایا تھا اللہ پاک ایسے بھی انشاءاللہ احسانیں فرماوے ہماری ہر وقت دعا آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہوں جا رہا ہوں سامان وغیرہ لے کے ابھی جاتے ہیں پتا کرتے ہیں احمد نے کہا کہ جب سامان لیں وہ پھر ادھار آ جانا پھر چلے جائیں گے تو چلتے ہیں ادھار مخلص بھائی آ جائے گا پھر چلے جائیں گے گاڑی پہ انشاءاللہ آپ صاحب نے دعا کرنی ہے جس کام کے لئے جا رہے ہیں وہ جائے نا ہو جائے اچھا ابھی احمد کے پاس گیا تو اس نے کہا جو بجلی والے آ رہے ہیں دو میٹر لگوانے تھے وہ ایک اکرم بھائی تھا مہیدین کا تھا تو وہ لگوا رہے تھے تو پتہ نہیں ابھی لگوا لیا ہے ادھر گیا تھا لگا رہے تھے پھر میں واپس آ جائے تو مخلص بھائی ابھی ابھی آئے تھے اس نے کہا کہ میٹر لگ چکے ہیں تو میں نے کہا چلو ہم جاب تک انگھار کی سبزی جو بنا رہے ہیں تو تماتل جو ہمارے کرتے جا رہے ہیں آج بنا رہی ہو اکیلا چکن اکیلا چکن بنا رہی ہے ایسے سوچ لیا یہ یہ سوچ لیا ہے میں نے کہا فریش فرش بنا کے تازہ کھا لیں صبح جو بنا وہ ایک تیم کا ہوگا وہ اچھا ہوتا ہے ہاں جی ابھی جانا مسالیں کٹ رہے ہیں انشاءاللہ مسالیں کٹ کے پھر بنانا چھو کریں ہاں جی تو احمد نے کہا کہ تھوڑا سا ایک اور کام ہے میرا ماں یہ کر لوں انشاءاللہ پھر چلتے ہیں ادھر تو انشاءاللہ جب ہمیں بلائیں گے ہم جائیں گے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم گھر کی تبزی وغیرہ بنانی ہے وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ صبح جو گیا بھابی کی طبیعت اتنی خراب تھی نا تو وہ چار پائپ کے اوپر سو کے نا کمبھل اوڑ کے سوئی تھی طبیعت اس کی صحیح نہیں زیادہ وہ دماغ پر زور دیتی ہے پریشانی بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے نوجوان بیٹا ہے کیونکہ باس اتنی جلدی گوسہ کر کے چلا گیا ہے تو تمہار دلنل ہوتی ہے جو ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے جب اولاد آپ کو پتہ ہے پانچ منٹ بھی داردہ رہو جائے تو پھر وہ پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے جو آج پانچ دن ہو گئے چار دن ہو گئے اس کو گھار نہیں ملا تو پھر اس کے تو حالات زیادہ اوکھے ہوں گے نا تو سارے بچے شام کو اور صبح کو کھانے کے ٹائم وہ کٹھے کر کے بیٹھتی ہوتی تو پھر اس کو زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے اللہ پاکستانیہ فرما رہا ہے اس کی طبیعت تو اس لیے بڑھ رہی ہے بس وہ اپنے آپ کو نہیں جھل سکتی ویسے بھی زیادہ زہن زور دینا وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ جو اتنا پریشان ہو اور پیچھے تو آپ کو بچے ہیں وہ کون پالے گا کون سبھالے گا آپ کی اتنی حالات ہوں نہیں اللہ پاک پالتا ہے بچوں کو بس یہ پریشانی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی پریشانی نہ بندے کے لیے تھوڑی سی جو بھی پریشانی ہو وہ پریشانی ہوتی ہے تو اس لیے بندہ دماغ پر زیادہ زور دیتا ہے زیادہ بیمار ہونے لگتا ہے تو اس لیے وہ ابھی تک سو رہی تھی تو مخلص بھائی ادھر آئے تھے اس نے کہا اس کو سکون کی گولی میں نے دی تھی تو زیادہ وہ دماغ کے زور دماغ کا مسئلہ نہ ہو جائے وہ سو جائے گی ایک دو گھنٹے اس کا ذیہن جو انہیں فریش رہے گا سکون کو چاہ جاتا ہے تو اللہ پاک آسانیہ فرما ہوئے جلد ہی جلد کوئی راستہ نکل آئے آمین یا کوئی بتا دیں آخر ویڈیو دیکھنے والے تو بہت ہے نا دیکھا ہوا ہے تو صاحب نے جانتے بھی ہیں یہ لنبھردار ہے اور جاننے والے کافی ہیں اگر کہیں کسی کو ملے یا کہیں دیکھے تو اطلاع دے یا جائے نا دے یاد یاد ب religious 위 ماشاءاللہ جی چکن جو ہے فاطمہ دھو رہی ہے اچھے طریقے سے دھو لینا ایک ایک پیس کر کے اس کی چربی جو ہے نا ساری صاف کر دینا اس کو دھولو پھر بناتے ہیں انشاءاللہ اللہ حمدللہ جی ابھی کچن میں جو کھانا بنانے گئے تو رکھسانہ نے کہا اندر جو ہے کچن میں بہت زیادہ حباس ہے میں نے کہا چلو وہ چولہ جو ہے نا باہر نکال لیتے ہیں تو باہر جو نا ہوا بلکل نہیں ہے گیس ہو ہوا ہو تو نہیں جلتا بہر بھی بلکل اچھا ہے بھی محول ہے اور چولے کی سیٹنگ جو ہے میں نے ادھر کا دیا باہر کچن جو وہ چولہ رکھا ہے نا اس کے قریب یہ ہماری یہ جو ہے نا گیس والی ٹوپ ہم بہت بڑی لے کے آئے تھے دیکھو ادھر سے ادھر تک آ گئی ہے ہاں ادھر بھی آئے رنڈو کے بہر ہاں ادھر ہی ہے ایسے آ رہی ہے نا تو باہر کا محول کچھ بہتر ہے چھاؤں بھی آئی ہوئی ہے اور سائے کی نا یہ جو سائے کا ہے نا اس کی چھاؤں بہترین آئی ہوئی ہے اور اسی لئے ہم نے کہا چلو باہر بیٹھ کے نا ادھر بنا لیتے ہیں تو ابھی جو سمان وغیرہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بناتے ہیں آپ بھائن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں سمان نا آپ محبوب کو کہو وہ اٹھا کے دے آپ سارا کچھ اٹھا رہی ہو ادھر رکھ رہی ہو وہ کیسے لئے کھڑا ہے کام نہیں ہے آپ ادھر جا کے بیٹھ جاؤ بس سارے کٹھے کر دے گا وہ ابھی آ رہا ہے گیس جلاو آپ چکن دھو رہی ہے وہ لے کے آتی ہے آپ جو ہے نا بیٹھ کے جو کام کرنا ہے بیٹھ کے کرتے رو بس یہ پرسوں والے دیں نا آپ روٹی اٹھا کے آئی ادھر سے گیری پھر آپ نے اتنے برطن اٹھا کے پر آتی ہو پھر گیری جاتی نقصان ہو جاتا ہے زیادہ ڈر لگتا ہے گرنے کا کوئی پتہ بھی چلے دھنیا دیکھو کتنا سوڑا لے آیا ہوں دھنیا دھماشلا بہت پیارا ہے پیارا ہے نا ہم تو ادھر اگایا تھا وہ اگا بھی نہیں نہیں وہ اصل میں بیج سائی نہیں ہے یا مٹی سائی نہیں ہے مٹی کڑ بھی ہے ادھر کی وہ کلراسی میٹی ہے نا زیادہ ادھر کی اسی لئے وہ نہیں اگتا مٹھی مٹھی ہو نا مٹھی جو زیادہ جہاں کپاس اگتی ہے یا کوئی زمین اگنے والی ادھر سے لے آئے نا وہ صحیح ہوگی میں کہتی ہوں کل جہاں ادھر تھوڑا سا بیج ادھر سے لے کے سبا جو بھوٹیاں اگائی ہیں نا اس کی جبنی بنی آئی ہے اس کے چوپے لگا ہے کیونکہ زمین کا سیکھ بھی آئے بھی چلو ایسا کریں گے ادھر لگا کے آ جائیں گے کوئی مسلم نہیں ہے چوری لے آؤ چوری لے آؤ جی جلدی کرو وہ ٹوکری میں رکھیا ہے چوری جلدی جلدی لے آؤ محبوب جلدی جلدی لے آؤ جب تک میں لسن بنا لو محبوب خان جو ہے لسن ادھر کا پیسٹ بنانا شروع کر دیا ہے سادہ دمرہ مولا گاؤں کا محول یہ چلتا ہے لوگ تو گرون کر دیتے ہیں گرونڈ نا گرونڈ 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 گرینڈ ہوتا ہے گرینڈ 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 اور یہ چکن بھی گرینڈ ہو سکتا ہے کیما بان سکتا ہے پہلے اس میں سے گوشت اتارنا ہوتا ہے پھر بنانا ہوتا ہے چکن اچھتری کے سے دھول کے آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رکھا ہوا ہے چکن اور یہ ماکھی جو آئی ہوئی ہے اس کا بڑا فیال کرنا ہے یہ جو ہے نا بیمار کرتی ہے بس ابھی آج جلا کے پھر جینا بس چکن جو آپ دیگری میں ڈال دو بس چلنجی چولے کو جانا جلایا جا رہا ہے جال گیا ہے لکھ رکھو دے گئی جال گیا ہے لیکن ہوا چال پڑینا یہ دھر نہیں جلے گا دیکھنا یہ پنکھے کی ہوا تو ادھر نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا ادھر تکر دو پنکھا ادھر کام میں آئے ہوا نہیں تو یہ گیس نہیں جلے گا اس لئے کہتے ہیں گیس زیادہ اندر چنگا جلتا ہے باہر نہیں جلتا ہوا نہ آئے ہوا نہ آئے ہاں جب ہوا آتے یہ گیس نہیں جلتا چکن ایڈ کر دیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ساتھ سیپ دینا ہے گرم کرنا ہے پھر جینا ہم بیرون کریں گے ٹھیک ہے اس کا پانی جو ہے نا وہ جو خون والا ہوتا نا صحیح پانی نہیں ہے تو وہ سوک جائے گا پھر اس کو بیرون کریں گے دوسرا چولا جلا دیا ہے رکسانہ نے آئے تو سرپریز دے دیا دوسرا بھی جلا دیا اتنی چلدی میں نے کہا کافی دن تک وہ نیا رہے گا آج اس کو بھی استعمال کر دیا لیٹ ہو رہی ہے نا آج اچھا چلو آپ کی مرضی بھی جو آپ پتیلے دے بھی ساتھ سوڑیے تھے یہ جیلے گرم تھی تھی ہی دیکھ لیے جینا چکن کھڑے ہوندے ساڑے ساڑے ہوندے ساڑے ساڑے ہی میں پہنے میں سارے بھی رون کرنا ہے نا ٹھیک ہے چلو اس کو گرم کر لیا جا جل گیا نہیں جلا دیکھ لینا پانی چھوڑ گیا ہے لگتا ہے پانی چھوڑ گیا یہ سفاید ہو گیا ہے اس کے مثالے تو نہیں ہے اندر جو مثال اس کے اندر ہو جلے میں آئے تو وہ پرلر نکالے ہیں ہاں مثالے نہیں ہیں آئی سے دھو کے ڈال لیا یہ صرف وہ میں نے کہا اس کا جلو خون والا ہوتا ہے وہ سوک جائے سوک جائے تو وہ جانے چکن بیرون کرنے میں اچھا ہو جاتا ہے ہاں جی چلو محبوب نے دھنیا کاٹ لیا ہے سار سب دھنیا ماشاءاللہ دیکھیں کسی پیارا پیارا سار سب دھنیا ماشاءاللہ پوٹی چکے ہیں زبردست کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ابو جان ابھی اثر پڑھ کے آئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں کلاوت اس کا کام ہے وہ اپنے کار رہا ہے اس کا نہیں ہے ہر کسی کے ذمہ ہے یہ کام وہ تو ہائے ہیں ہمارا ٹائم میں کام کر رہا تھا ہاں وہ بیس ہے آپ نے نماز ادا کر کے تو اکراند بھی کرنے بیٹھ گیا ہے صحیح ہے ایسے سے سویا رہے تو وہ دین گو جل جاتا ہے وہ اپنا پیداوت کر رہے ہیں صحیح ہے دھنیا کٹ چکا ہے اور مسالے کوٹلی ہیں ٹماتر میچی بھی کٹ گئی ہے پیاز بھی کٹ گئی ہے چکن بھی دھولی جائے چکن بھرون بھی پانی اس کا سکا رہے ہیں پھر ادھر گھی بھی ڈال رہے ہیں اور لسن ادرک ایڈ ہو رہا ہے اب اس کو جانا اچھے طریقے سے میس کرتے ہیں میس کرنے کے بعد جانا اور مسالے ایڈ کر رہے ہیں خوشبو ہیں جہے والے اندی ہیں اندی کا ہی ملے کانی بہت اچھے لسن ادرک کی خوشبو نا سونگتے رہو دل خوش ہو جاتا ہے بھوک لگ جاتی ہے جس کو بھوک نہیں ہوتی اس کو بھوک نہیں ہوتی اس کو بھوک لگ جاتی ہے بھوک لگ جاتی ہے اس کے دو تیتے ہیں مسالے ایڈ کرو مسالے ڈالنے میں جائے نا وہ کھانا اچھا رہے ہیں یہ تو ہے پانی جلدی لے آؤ ابھی انشاءاللہ ادرک لسن اور جہنا سوکا دھنیا اچھے طریقے سے بھوک کر لیا ہے ابھی جہنا ہم پیاز ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 چلے جی ماشاءاللہ پیاز ایڈ کیا ہے پانی لیا جا ہے ابھی اس کو جہنا اچھے طریقے سے بھوک کرتے ہیں بھوک کرنے کے بعد جہنا ہم سماتھار ہر اسی سکر کریں گے پیز کا جہنا پہلے سے پانی لے آئے ہو تمہارے پینے کے لیے لے آئے ہو نہیں سالنگ کے لیے میں نے مانگا ہے صحیح ہے اس کا پانی بہت ہو گیا ہے یہ مرگی پانی زیادہ پیتی ہے ہاں اکتی ہے زیادہ اس کو ساہ چڑھا ہو جاتا ہے ساہ چڑھایا تو پانی زیادہ پیتی ہے اس لیے ادھر آ گئی ہے پھر بھی زیادہ پانی نکال رہی ہے یہ پانی جیسے نکال رہی ہے نا اسے مانگے گی پھر جانبا کھاؤ گے ابھی تو یہ مطال رہی ہے ابھی انشاءاللہ اس کو جانے میں سکا دیا ہے با تھوڑے دیر کے لیے اس کو لگاتے ہیں دام دام لگا کے پھر دیکھیں گے مسالہ والے جانب کیسا مطابق بنایا ہے اب دیکھو پیاس سے کلر کیسا آ گیا ہے مسالہ بہت اچھا ہے زبر داستہ آ گیا ہے نا حلدی نمک میں نے کہا حلدی ڈال رہی ہو حلدی ابھی ڈال رہے ہیں حلدی نمک سکہ دنیا پہلے ڈال دیا ادھرگ لسن ڈال دیا تھوڑی سے لال مٹی ڈال رہے ہیں یہ بھی ڈال دیا ماشاءاللہ اب یہ ہے ٹکا نیزنبر صرف ہے جلدی کر رہے ہیں دو چلے جلال رہے ہیں ابھی جنہ آ گئی ہے تماتر ہاری میرچ کی باری باری آ گئی ہے نا بسم اللہ چلیں گے ماشاءاللہ یہ بھی ڈال دیا ہے آپ دیکھنا مسالہ کی جنہیں سکتی بڑھن کریں آپ جو ہے نا کلر بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت سونی لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ایسا لگ جا کہ ابھی روٹی رکھی ہوتی تو یہ نکال کے کھا لیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے کشبو اچھی بنی رہی ہے نا ہاں جی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ اس کو جانہ دام لگاتے ہیں تیر سے ابھی تماتر نظر ہے جب بھاجے پکے گی تماتر ایک بھی نہیں ہوں گا یہ گل جائیں گے یہ سارے گل کے میکس ہو جاتے ہیں گریبی بن جاتے ہیں تماتر جتنا زیادہ اتنا گاری گریبی بنتی ہے ابھی جانہ پیارے بھائی شہزاد ملتان والے کی کول آئے تھی اس کی کول سون رہا تھا تو بہت بڑے فین ہیں ہمارے اپنے علاقے کے ہیں بہت بڑے پیارے بھائی ہیں ماشاءاللہ اس کا نام ہے شہزاد تو ابھی جو ہے ہمارا مسالہ وغیرہ جو ہے بنی چکا ہے دیکھیں ہمارا مسالہ بھنی چکا ہے ابھی جو ہے چکن ہمارا ادھر کڑا ہے اگر کھانا ہو تو کلکہ کھا جاؤ پھر کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے ہماری بھائی کو ساتھ لے کے آنا اکیلے بلکل نہیں آنا بلکل نہیں آنا جب آنا کوئی فیملی کے ساتھ آنا اچھا لگے گا اچھا لگے گا کن بیرون ہو چکا ہے اس کو جب باہر نکالا جا رہا ہے پلیٹ کے پلیٹ دے اٹھے پلیٹ کے اندر ڈال دیں اندر نہیں ہے باہر آئے پلیٹ دے اٹھوں ہے اچھا ہے اٹھوں جو ہے اٹھے رکھا تھا اٹھے تلاتے پلیٹ دے تلاتے پاس اٹھے تلاتے پاس اٹھے رکھے اٹھے رکھے اچھا ہم گریبی لے کے کھا لے روٹی روٹی کھا رہا ہے پرسو والے دین بھی ایسے کیا ہے آپ نے روٹی 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 کیا ہے تو میں ایسے جلدی جلدی گیر پڑی روکری لگائی ہے اور جلدی سے روٹی لے کے آئی تو دروازے کے جو ہے باہر بھی نہیں آسکی پہلے ٹپا لگائے نیچے گیر گئی تو آج وہ کام ہے خیال کرنا دوسری تانگ نہیں توڑنی مجھے اللہ پر خیر کرے تو آپ جو ہے نا یہ کام ہو گیا ہے ہمارا تو وہ لکڑی رکھتی ہے اس کو جو ہے نا چھیر پار کار دو تو میں جو ہے نا تلوک جلاؤں چھیری ہوئے لکڑی کے ساتھ وہ انگار نا ہلکی بنے گی جو تکی ہوئی لکڑی ہوتے ہیں انگار موٹی بنتی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتے ہوں کیونکہ دو تین لکڑی ہے نا وہ ہیں موٹی موٹی اس کو آگ نہیں چپ کے گی اچھا اس میں ایک دو لکڑی جہنے وہ چھیر پار کر لو نا آگ جلدی چپک جائے گی پھر جہنے وہ احسانی سے آگے لگی دوسرا چھلا باند کر دیا ہاں یہ باند کر دیا چلیں صحیح کیا چلیں میں اس کو چھیر پار کر دیتا ہوں ہاں کرو ماشرلہ چکن ہمارا جہنے اچھا خاصا بی رون ہو بس سے دیتا ہوں کہ ہم کھا دا ہے ابھی ہم تھوڑا سا شوربہ ڈالرہے ہیں کیونکہ اچھی جینا ہماری اچھی خواہی گیا ہے اچھا خواہی گا ہے چلیں للاس کا پانی آئی کر دیا ہے اس کرتے ہیں ساری چیر پھار کر رکھ لیا چیٹ کیا ہے اب انشاءاللہ میں بھی آ رہی ہے تلوور جلانے اگر انشاءاللہ شربے کا پانی آئی کر دیا پھر اس کو لگاتے ہیں دام دام لگا کے پھر پھر پھلتے ہیں دلوور جلانے چکن ادھر چڑھا ہوا ہے شربہ ڈالا ہوا ہے بڑک رہا ہے ادھر تلوور میں آگ جلائی جا رہی ہے لکڑی کو میں نے چیر پھار کر دیا ہے رکھانا کیسی لگی لکڑے بہت اچھی ہے زبردست لکڑی ہے دیکھو زبردست ابھی آگ جلارہی ہوں جلدی سے جال جائے تو پھر چپے جائے گی تلوور جھڑگے نکالنا شروع کر دیا ہے اور لیٹ بھی آ چکے پانکے کے ہوا ادھر تک آ رہی ہے اور لیٹ چلی گئی تھی لیٹ چلی گئی تھی میں نے کہا اب بس کی ہو گئی ہے پانکہ باندھ کر دیا ہے نہیں نہیں لیٹ چلی گئی تھی اچھا جی اس لیے گرمی آ گئی تھی اب پانکہ چلا ہے تو دیکھو تھڑوار آنے لگی تو ادھر جنرل پتر والی تدی کو کلاری کے ساتھ چھوٹ چھوٹ تکڑے بنایا جا رہے ہیں ڈال دیتے ہیں وہ جلدی جا رہا ہے ہاں جی شوربہ جو ہے نا ڈالا گوا تھا ابھی تھوڑا کچھا ہے چکھا ہے نمک میرچی سالوی زبردست پائے ہوئے ہیں اور ادھر آگ کیوں بھی سن گئی ہے وہ جا رہی تھی تدی پتر والی جال جائے گی لکڑی کو لگ گئی ہے اب نہیں چھوڑنے والی نہیں تو یہ والا ڈال دو سرم والا پیکٹ یہ بھی ڈالتے ہیں یہ ڈالو یہ ڈالو وہ سوک جائے گا ایسٹا ایسٹا سوکتا رہے گا بلتا رہے گا ہاں جی اثر میں لکڑی پوس گئی ہے نا بارش میں اسی لئے جہنس خوڑا سا لے جال رہی ہے ہاں صحیح ڈالا ابھی جل کے نکالے گی ماشاءاللہ جی دم کھول گیا ہے ابھی اس میں سفز دھنیا ہے آپ نے چکن زبردست بنا ہوا ہے پاک گیا ہے شوربے کے ساتھ یہ جا جا رہا ہے سفز دھنیا کچھ لکے لیے اب اس کو ڈک نہ لگا کے کھڑا دو جب تک ہماری روٹی بڑھتی رہے گی نا یہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ تنور بھی ما شرابی جھڑ کے نکال دا ہے ہاں تنور ہمارا اچھا خواست دا ہے تنور جھڑنا رتہ لال تھا ہے سبا اٹھا چاہتے آگئی ہے رکسانہ روٹیا مڑاون پہ گئی ہے جو احمد آیا بیٹھا ہے یہ پریشانی بڑھ گئی ہے اینک دشیشہ تھے وہ مخلط بھائی والوں کے گھرنا وہ سب آئے ہوئے ہیں آپ پی والوے الطاب بھائی والے سارے آیا ہیں میں نے سنایا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو ابھی مخلط بھائی نے کہا وہ ابھی مہمان آیا ہوئے نا تسلیل دے رہے ہیں اگر کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا طبیعت خراب ہے تو پھر آپ ابھی ہسپیٹل کی تیاری کرو ہسپیٹل جانا ہے اس کو بھائی کو لے کے اچھا تو ابھی بہت زیادہ خراب ہو گئے اللہ پہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے نہ جانا پڑے نہ جانا پڑے ہاں ہم تو یہ چاہتے ہیں دوکھ اچھا نہیں ہے کوئی بھی دوکھ ہو پریشانی کوئی ہو پریشانی اچھی نہیں ہوتی ہے خسان جانی سلام دعا نے کتا مرنال خسان سلام کر لو مجھے باجوا ایبہ ہاتھ دیو سجا کہ ایھو ہاتھ دیو کہ ایھو ہاتھ دیو دھاٹی بات دو ندلہ نہیں چھوڑی نہ پیعا الحمدللہ جی کھانا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ لے آئے ہیں چار پائی کے اوپر رکھ دیا ہے ابھی جو ہے بچے لوگ بھی سارے آگئے ہیں ان کو دیتے ہیں کھانا بچھرا آپ نے کھانا ہے چلو جس بچے نے کھانا ہے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ آپ کو کھانا دیتے ہیں ٹائم سے کھانا کھالو بیٹھو 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 لیٹ ہو رہی ہے ایوب کھان ابھی آپ سبق لکھ رہے ہو یا سبق بعد میں لکھنا پہلے کھانا کھاؤ تھنڈا ہو جائے گا لیٹھ تو ہوتی ہے اب لیٹھو لکھ لیا کرو کال چھٹی ہے نا سنڈے ہے نا تو کال لکھ لینا دن کو چلے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو دینا انشاء اللہ دیتے ہیں روٹی جائے میں ہاتھ بار میں راکھ رکھو کچھ ہے وہ ہوا چال رہی نا پندھے تھی یہ تھنڈی ہو جاتے پھر کھائی جو نہیں جائے چلو سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سبحان اللہ ایک ٹھیک بوٹی دے باقی شور آڈے نہیں مانی ماشاء اللہ ابھی ان بچوں کو دے دیا ہے کھانا مل چکا ہے ماشاء اللہ بسم اللہ پارکے نا کھانا شروع کرو اللہ اللہ برکتے اللہ چلیں ہم بھی بیٹھے ہیں کھانا انشاء اللہ پھر ملیں گے تھوڑی دیر بعد بریک کے بعد ہاں جی اللہ حمدللہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور بچے لوگ بھی کھا رہے ہیں رکھنا آپ ابھی بیٹھی ہو کدھر سمیہ بھی کھا رہی ہے اور ادھر بیبو اور بیبو آپ بھی آ گئے ہو ہاں جی اور محبوبی آیا ہوا ہے کھانا کھا رہے ہیں چاچو کی یا چاچی کی چاچی کی تبیہ خراب ہوگی ہے گاری نکال کے جا رہے ہیں ہسپتال اوہو نقصانہ بڑی پریشانی بن گئی ہے میں خیال میں بھابی کی تبیہ صحیح نہیں ہے وہ گاری نکال کے جا رہا ہے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا دیکھنا ہے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوگی ہے تو وہ جا رہے ہیں اب کھانا کھا لیا ہے نا چلو پھر چلتے ہیں جلدی کرو دیکھیں اندھیرہ ہو گیا ہے بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں پہلے سے بھی پریشانی ہے جی تو اور دوبارہ پریشانی بن گئی ہے پہلے بیٹے کی پریشانی اور اس کی طبیعہ جو نا ٹینچن لے لے کے نا اس کی طبیعہ خراب ہوگی ہے اللہ پاک خیر کرے تو صاحب نے دعا کرنی ہے ایسی پریشانی اللہ پاک کسی کو نہ دے تو ابھی ہم جا رہے ہیں نخصانہ رات کا ٹائم ہے لیکن چال نہیں سکتی پریشانی کی حالت میں اس نکال نہیں میں جاؤں گی ہاں تو میں پچھلی راہ تو یہ بھی تھی بھابی جان بھاگ کے آئی ہے کہ مارا تو حق بنتا ہے نا ہاں میں نے کہا اس طرح سے میں جاتی ہوں لیکن کی حالات کیسی ہے ہاں تو انسان کا جہنہ ایک سہارا ہوتا ہے دلاسہ دینے بہت اچھی بات ہوتی ہے ہاں جہنہ میں جا رہی ہیں ہاں گاری ابھی نکال کے آرہا ہے بھابی جان کو سیاد دے اور بھابی جان گاری نکال کے آرہا ہے تو ابھی جہنہ اللہ پاک خیر کرے بے وہ نے صحیح کہا ہے ہاں ہاں اس نے ہم بے وہ کہہ رہا تھا ہم ہمیں بھی نانی ہمیں ایسے جو ہے نا چاچی کی طبیعت بہت خراب ہے اور چاچی جان پریشان ہے ہاں تو اب وہ جو ہے نا ادھر ہسپتر لے کے جا رہے ہیں ہاں تو ہمیں تو روٹی بھی بھول گئی میں در روٹی کے دو لکمیں پھائے ہیں اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک خیر کرے بہت ہوتی ہے آپ نے حالات بھی خراب ہیں ہمیں بے بو نے بتایا کہ ابو میرا جو میں گاڑی نکال کے جا رہا ہے چاچو کی طبیعت خراب ہے میں نے کہا چاچو کو تو ٹھیک تھا چاچو نہیں چاچو نہیں ہوتا اب دیر کیا گاری کا آگئی ہے نا اب سباہی ترہا جلدی کرو بہت ہوا کیا ہو گیا بھائی سیدھا بہت ہوا بہت ہوا ڈیوڑو چند ڈیوڑو 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 اللہ پاک پہلے سے ایک پریشانی بیٹے کی دوسرا یہ ہے یہ بھی پریشانی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اللہ پاک سی حب دے رام سی رام احمد بھائی جلدی کریں اوٹھے پرلی سیٹ بہت زیادہ خراب ہوتی پرلی سیٹ دلیں وہ میں نے سیٹ پھولا سیٹ پھولا کچھ نہ بول رہی ہے نہ کچھ بتا رہی ہے رو رو کے بندہ کا جو ہے اندر سے انسان ختم ہو جاتا ہے تو ابھی ساتھ کون کون جا رہا ہے پھر آپ ساتھ جا رہے ہیں بھائی پھر آپ میں سے کون جائے گا آپ سبا ساتھ چلتے ہیں چلو پھر آپ سبا بیٹھو پرلی سید بیٹھو چلدی نکلیں چپ کرو چپ کرو چپ کرو اس کو لے جا مہران ہمک بھیجا کے بعد ہم stalk her Spirit ایک سبا بیٹھ بھی ہیں میں ڈاکپ ہوں چلیں گار ہاں چلیں ابھی وہ جا رہے ہیں جگہ نہیں سینے تو ہم بھی ساتھ جاتے ہیں گاڑی تو وہ واپس جا رہی ہے بھابی جان کی طریقہ چلا رہی ہے بیٹھ بھی نہیں سکتی اسی لیے جینا سیٹ جینا سلا دی ہے اس کو اوپر سلا دیا ہے تو جگہ تو کام ہو جاتی ہے نا تو ابھی وہ جا رہے ہیں اللہ پاک خیر کریں آپ سب بہن بھائی دعا کرنی ہے بھابی جان کے لیے اللہ پاک بھابی جان کی طبیعت جنے جال دی جال فیت جاپ کر دے تو ہماری امی کو کیا ہو گیا ہے اللہ پاک صحت والی لمبی زمین کی دے